یہاں سینٹر لنڈن میں قائم یہاں سینٹر لنڈن میں قائم انڈین ہائی کمیشن کے سامنے سے بی بی سی اردو کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں عمر آفریدی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک خاصا بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے کافی تعداد میں مظاہری موجود ہیں اور یہ مظاہرہ انڈین حکومت کا جو فیصلہ ہے کشمیر کی حصوصی حیثیت کو ختم کر کے اور اسے زم کرنے کا اس کے خلاف یہاں مظاہرین آئے ہیں بہت بڑی تعداد ہے اس میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں عام لوگ ہیں سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں یہاں ہمیں خالص سیطان جو مومنٹ ہے انڈیا کی ان کے لوگ بھی نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کاؤز میں کشمیریوں کی جدوجہد میں وہ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے بہت سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی یہاں نظر آئے ہیں اور یہاں پہ جیسے جیسے حجوم بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے مظاہرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہی ویسے پولیس مظاہرین کے لیے جو حصار بنایا گیا ہے اس کو بھی بڑھانے پہ مجبور ہے اور وہ نئے بیریکیڈز لاکے کھڑی کر رہی ہے یہاں پر اس وقت میرے ساتھ مظاہرے میں شریک ایک خاتون جو مظاہرین میں سے ہیں وہ بھی ہیں ڈاکٹر آپ اپنا زکیہ بلغاری زکیہ بلغاری تو ڈاکٹر زکیہ بلغاری یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں اس مظاہرے میں اور کیوں شریک ہیں آپ جی میں لندن میں رہتی ہوں میں ڈاکٹر ہوں اور میں بلانگ کرتی ہوں گلگت بلکستان سے اور میں آج مظاہرے میں اس لیے شاکش عمل ہوئی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر میں یومن رائٹس کی گریف وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہم اکر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں نے کل ہی یہ دیکھا کہ ٹوٹر پہ میں ایک اپسٹوٹریشن ہوں گانیکالوجسٹ ہوں میں نے دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ ہونے والا تھا اور اس کو چھ میل تک پیدر چلنا پڑا صرف بچے کو پیدا کرنے کے لیے مطلب انڈیا نے کشمیری لوگوں کو ایک انسان سے نکال کی جانور کے درجے سے بھی بتر کر دیا آپ کا جو کہنا ہے کہ اس وقت جو وہاں پر قدغنیں ہیں جو پابندیاں ہیں جس طرح کا لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے وہ انسانیت کے خلاف ہے وہ یو این ریزولوشنز کے خلاف ہے وہ ایک تہذیب یافتہ دنیا کے اموں پہ ایک تمانچہ ہے تو میں اس کے خلاف اتجاج کرنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تہذیب یافتہ انسانیت کو صرف ایک انسان ہونے کے ناتے اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور آکے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو فوری طور پر بند کیا جائے کیونکہ آپ دیکھیں وہاں لوک ڈاؤن ہے کسی کو پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اب لوک ڈاؤن کر کے وہاں پہ مٹھائیاں تو نہیں بانٹ رہے ہوں گے نا وہاں پہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوں گے اور یہ پتہ نہیں ہے ہمیں پوری دنیا کو اور ہم ابھی تک اسی طرح بیٹھے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہوگا کشمیری اسی طرح رہیں گے اور وہ آزادی نہیں ملے گی ان کو اور دنیا اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے گی یہ ہم نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مومنٹم رہے لوگ آزاد ہو یہ بتائیے آپ نے اپنا تعلق تو بتایا لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس ہوتھ برطانیہ میں رہ رہی ہیں تو اور غالباً برطانوی شہری ہیں ہاں جی میں برطانوی شہری ہوں میں یہاں پہ انہیس میں کام کرتا ہوں تو یہاں جو برطانوی حکومت ہے اس سے کیا آپ توقع رکھتی ہیں یا کیا مطالبہ آپ کا ہوگا کہ برطانوی حکومت اس صورتحال میں کیا رول پلے کر سکتی ہے کیا کردار ادا کر سکتی ہے جیسے کہ ہم سب کو بتا ہے کہ برطانیہ کا اس مسئلے کو شروع کرنے میں ہی ایک رول ہے تو مجھے اس میں مایوسی ہے کہ برطانوی حکومت کی طرح سے ابھی کوئی خاص ٹھوس کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ان کو چاہیے کہ وہ یو این ریزولوشن یو این سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ چیز دنیا کے سامنے لائے اس پر سپورٹ شو کریں کہ ہم آج کے اس تہذیب یافتہ دنیا میں اگر ہم رہتے ہیں تو ایز ای بگ پاور ان دو ورل ان کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کی آزادی کے حق میں بولیں انڈیا کو روکیں انڈیا کو یہ احساس دلائیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں ایون ایک نارمل انڈیا جو ازادی کا سنس رکھتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہے لیکن یہ کہ میں یوکی سے یہ امید رکھتی ہوں ایز ایوکی سٹیزن ایز ای بٹش پاکستانی کہ وہ اس بارے میں ایک مضبوط ایٹیشوٹ دکھائیں مضبوط رویہ اپنائیں سیاستدانوں کو چاہیے پرائم منسٹر کو چاہیے ایمپیز کو چاہیے کہ آگے آکے اپنی کشمیری لوگوں کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی شو کریں ان کو یہ بتائیں کہ آپ اس دنیا میں اس ظلم میں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے حمایت کرتے ہیں ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ورلڈ وارڈ سیکٹو کے بعد یہ یونائٹیڈ نیشنز اور یہ سارے اسی لئے بنائے گئے تھے کہ تاکہ دنیا میں اب دوبارہ جینرسائیڈ نہ ہو دوبارہ اس طرح اتنا ظلم کہ ایک پوری کی پوری قوم کو جیل میں ڈال دیا میں چاہتی ہوں ایسے برٹش پاکستانی کہ برٹن اس معاملے پہ ایک مضبوط اتحادی بن کے کشمیریوں کے لئے ایک سولیڈ سپورٹ کے طور پر آئے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور سامین جیسا کہ آپ نے ڈاکساہ باقی باتیں سنیں کچھ اسی طرح کے جذبات یہاں تقریباً جتنے بھی مظاہرین ہیں جس طرح نعرے لگا رہے ہیں اور جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں کشمیری ان سے بات ہوئی تو اسی طرح کے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کے ساتھ جو کچھ جس طرح فیصلہ کیا گیا ہے وہ غیر جمہوری طریقے سے کیا گیا ہے یہ ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کشمیریوں کو کم از کم اعتماد میں لیا جاتا ان کشمیریوں کو جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں رہتے ہیں لیکن ان سے ان کی رائے نہیں گئی اور اسے کے خلاف جو ہیں یہ لوگ یہاں پر جمع ہیں یہاں پر اکھٹے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی عمارت انڈین ہائی کمیشن کی بیلڈنگ ہے اس کے دوسری طرف کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو آج چونکہ انڈیا کا یوم آزادی ہے اور وہ یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مظاہرین کی تعداد خاصی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے عمارت انڈین کو خدا حافظ